جو دوستو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اسدنویسی کتنے ووٹوں ساگے چل رہے ہیں اختر علیمان کتنے ووٹوں ساگے چل رہے ہیں امتیاج جلیل صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے اور باقی اور بھی کئی سارے سیٹوں پر جو بیہار کے اندر اپنا امیدار اتارا تھا وہاں پر کیا اسٹیٹس آئیے کے کر کے دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیرشتر اسدنویسی صاحب کے بارے میں اسدنویسی صاحب کے اگر بات کی جائے تو تین لاکھ تیتیس ہزار سات سو پیسٹھ ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اور مادوی لطا جو دوسری نمبر پر ہے وہ دو لاکھ چودے ہزار چھے سو چھاسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر دوسرے پائیدان پر ہے تو اس طریقے سے تلانگانہ کے ہیدر آباد لوگ سوا سیٹ سے بیرشتر اسدنویسی جو ہے وہ ایک لاکھ انیس ہزار اناسی ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ ووٹوں سے آگے چلنے کا مطلب ہے کہ بہت بڑی جیت ان کے حصے میں ملنے کی پوری پوری سنبھاؤنا ہے حالانکہ جیت کا اوفیشیل جب بھی چیزیں ہوں گی ہم اب تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ تو خیر اچھی خبر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں امچہ جلیل صاحب کے بارے میں امچہ جلیل صاحب کے اگر بات کی جائے دوستو تو اس وقت جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت امچہ جلیل صاحب ایک لاکھ ستائیس ہزار نو سو سولے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور لیڈ جو کر رہے ہیں وہ سندیپن راو بھوم رہے ہیں وہ شیف سینہ کے امیدوار ایک لاکھ بیلیس ہزار پانسو بہتر ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں سولے ہزار چھہ سو چھپن ووٹوں کے ساتھ یعنی کہ سولے چودے ہزار چھہ سو چھپن ووٹوں سے جو ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں امتہ جلیل صاحب کے اگر بات کی جائے تو اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر جیسے کہ رنجیت رانہ کو ٹکٹ ملاتا شیفہر سے اور اسی طرح یہ جو ہے ماتر دو ہزار نو سو چھاسی ووٹ لے کر آ رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اخل شور پرسات سنگھ جو ہے ان کو امیدوار بنایا گیا تھا یہ ماتر جو ہے چھپیس سو تیس ووٹ ابھی فیلحال لے کر آ رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اور بھی کئی سارے امیدوار ہیں جیسے کہ فاروق رضا صاحب یہ ماتر سات سو چالیس ووٹ کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں تو یہ سارے امیدوار جو ہے حالانکہ یہ کافی پیچھے ہے اور ان کی جیت کی کسی بھی طریقے کے سمباؤنا بہت ہی مشکل نظر آ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بیہار سے جن کی جیت مانی جاتی ہے یا جن کے جیت کی امید لگائے بیٹھے تھے وہ تھے اختر علیمان صاحب اختر علیمان صاحب کے اگر بات کی جائے تو جیسے وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت پانچوے راؤنڈ میں جو ہے اختر علیمان صاحب 87,867 ووٹوں کے ساتھ تیسری نمبر پر ہے وہیں پر پہلے نمبر پر جیدیو کے مجاہد علم 1,22,315 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر بنے ہوئے ہیں دوسری نمبر پر جعوید کانگریس کے جو ہے 1,35,88 ووٹوں کے ساتھ ہے اور تیسری نمبر پر جو ہے اختر علیمان صاحب 87,867 ووٹوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو کل ملا کر اس طریقے سے یہ آکڑ جو ہے ابھی ہے حالانکہ یہ کم ہے کیونکہ 11,11,000 ووٹ ہوا ہے ابھی تو فیلحال 2,3,4,000 ووٹوں کے آس پاس پہنچے ہیں تو ابھی چیزیں بہت کچھ ہونی ہیں تو اسی لیے بہت زیادہ اگر ریزلٹ کے بارے میں باتیں کریں گے تو شاید جلد بازی ہوگی لیکن کل ملا کر امتیاج جرید صاحب وہ بھی پیچھے چل رہے ہیں اور اختر علیمان صاحب وہ بھی تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا کافی لوگ کو جھٹکا بھی لگا ہوگا جان کر اور ایسرد انیویسی صاحب وہ ایک لاکھ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں تو اس طریقے سے جب بھی جیسے ریزلٹ آپ کے سامنا جو بھی چیزیں ہوتی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے کیسا لگائی ویڈیو کومنٹ بوکس بتائیے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں امیدواروں میں سے کتنے امیدواروں کی جیت ہوگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا شکریہ جہین لیو